سانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹاویلز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کوال کریں ہم تو چولو کچھ جملے تو بولو کچھ روپوں تو صحیح کچھ ٹوپوں تو صحیح ہم بولتے ہیں کہ نہیں نہیں شیخ اپنی اپنی دے کیا کرنے کا اپنے پوچھ انہیں کر رہا کرنے دونا یہ بولی کہ ہم یعنی جو ہے روپتے بھی نہیں ٹوپتے بھی نہیں نہیں بھائی انہیں برا سمجھ جائیں گا نہیں ان کو برا لگے جائیں گا یہ سارے شیطانی وسوسے خیالات اور جملے ہمارے دماغوں میں بیٹے ہوئے اس لیے ہم کسی کو غلط کام کرتے ہوئے کبھی بھی روپتے اور ٹوپتے نہیں ہتاکہ اپنی بیوی کو بھی نہیں ٹوپتے بچوں کو بھی نہیں ٹوپتے کیوں کر رہا کرنے دو اس سے خرابی آئیں گے سب سے بڑی خرابی کی جڑ سب سے بڑا مرد ہمارے گھروں میں یہ ہے ہمارے خاندانوں میں یہ ہے کہ ہم غلط کو غلط نہیں بولتے ہم غلط کو روپتے نہیں غلط پر ٹوپتے نہیں یہی وجہ ہے کہ غلط کرتے 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 اتنا عادی ہو گیا کہ وہ کہتا مولانا ہم تو بھرسوں سے یہ کرتے ہیں ہمارے ماں باپ میں تو کبھی ہم گھوڑا نہیں جواب دیتا ہے میرے عزیز دوستوں اگر شہادت حسین کے پسمندر کو دیکھیں گے انہوں نے اپنی جان دینا پسند کی لیکن ایمان کے اندر اور شریعت کے اندر ذرا سی بھی تبدیلی کو پسند نہیں کیا ہوگا ان کی زندگی سے اگر کوئی سبق حاصل کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا کہ اپنے اندر آلہ درجے کا ایمان اور آلہ درجے کی ایمان کے جو ٹکازے اس کو پورا کرنا ہوگا آج حالات بدل سکتے ہیں زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے فرد کی اصلاح ہو سکتی ہے گھروں میں اچھا ماحول ہو سکتا ہے اگر آپ اس ایمان کے درجے کو سمجھے جو حضرت حسین نے اپنے لئے انتخاب کیا تھا اس کو آپ منتخب کریں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب نانا کے لاہوے دین کے اندر تبدیلی کی جا رہی یعنی شریعت میں تبدیلی کی جا رہی ان کے سامنے تھا کہ لا تبدیل لخلق اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے کلمات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اللہ کے بنا ہوئے قانون کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اب اس کے لئے اپنی طاقت کا استعمال کرنا ہے انہیں معلوم تھا کہ ہمارے پاس اسباب اور وسائل زیادہ نہیں ہیں لیکن میرے عزیز دوستو اور بزرگو بغیر اسباب اور وسائل کے آپ کی کوشش آپ کے دی کی ترجمانی اور آپ کے دل میں جو جذبہ ہے اللہ کو وہ مطلوب اور محصود حد تل امکان برائی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرنا ظالم کو روکنے کی کوشش کرنا یہ کوشش کا جذبہ جذبہ حسینی کہلاتا ہے اب یہ حالات پوری دنیا کے آپ جب دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو پھر وہی کسی شاعر نے کہا ہے کہ پھر سر اٹھا کے چلنے لگے وقت کے یزید پھر سر اٹھا کے چلنے لگے وقت کے یزید دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی حسینی جذبہ پیدا کرو حسینی کردار پیدا کرو صرف ماتم کر کرتے 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 اپنے آپ کو بزدل مت بناو ہم کو بزدل قوم نہیں ہے جو سڑکوں پر گلیوں میں ہر جگہ پر ماتم کرتے پھرے کہ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ برسوں میں واقعہ ہوا اور یہ آج تک کے رو رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں کسی کا اقیدہ ہوگا کہ وہ ماتم کر کے خوش ہوتے ہیں لیکن ہمارا اقیدہ یہ ہے کہ ہم زندہ اور جاوید کیا ماتم نہیں کرتے ہم جس کو زندہ سمجھتے ہیں ہم جس کو شہید سمجھتے ہیں شہادت کا دردہ کو ہمارے دل میں بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ روایتوں میں آتا ہے مَمَّا تَوَلَمْ يُحَدِّسُ نَفْسَهُ بِشْحَادَةً مَا تَمِیثَتًا جاہِلِيَا جس شخص کے دل کے اندر شہادت کی آرزو اور تمنہ نہ ہو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چاہیلیت کی موت مرے گا چاہیلیت کی موت مرے گا شہادت کی آرزو اور تمنہ انہوں نے دعاوں کے ہاتھ اٹھا کر کر کے اپنے بچوں کے لئے شہادت کی دعائیں کیے اپنے خواتین کے لئے دعائیں کیے اور وہ تقریر کو ذہن میں رکھو جو عربی کے اندر ہے بہت مشہور جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کربلا کا قتل عام ختم ہو گیا یدیدی فوج جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدہ کربلا کے سروں کو نیزوں کے اوپر لے کر ناچنے اور پودنے لگے وہ خوشیاں بنا رہے تھے وہ گلیاں اور کوچوں میں جا کر نعرے بازی کر رہے تھے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے اس وقت اس قافلے کے اندر کچھ بچے بھی تھے جو پیاسے تھے اس قافلے کے اندر کچھ خواتین بھی تھی جو بھوکی تھی وہ فرماتی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہ جب ہمارے بچے پانی مانتے ہمارے بچے بھوک کی وجہ سے ایک لقمہ مانتے تو ہمیں ضلیل کیا جاتا ہمیں گالیاں دی جاتی ہمیں مارا جاتا حالانکہ ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے جو پھنتوں کو پھانا کھلاتے تھے پیاسوں کو پانی پلاتے تھے ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے ہیں ارے تم ہم کو اتنا زلیل تو نہ کرو اتنا رسوات تو نہ کرو وہ پیارا معصوم اپاس پڑپ رہا ہے ارے اسے دو بھوٹ پانی تو پلا دو وہ چھوٹی معصوم بچی تڑپ رہی ہے اسے دو بھوٹ پانی تو پلا دو ظالموں نے خنجر نکالے ظالموں نے انہیں تڑپایا اور ترسایا لیکن دو بھوٹ پانی نہیں لیا میرے عزیز دوستو ہم آشورہ کے ٹائم پر جو ہے شربت پلا لیتے یہ تصور صحیح نہیں ہے یہ تصور اس لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ شہادت کی موت مر رہے ہیں اور اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ آشورہ کا روضہ ہو اور جب آق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اور کچھ لوگوں سے پوچھا اس زمانے کے کہ تم بھی روضہ رکھتے ہو یہودیوں سے پوچھا موسیٰ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے پوچھا کہ تم روضہ رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بھی روضہ رکھتے ہیں آشورہ میں دریافت فرمائے کہ تم کس خوشی میں رکھتے ہو انہوں نے فرمایا موسیٰ علیہ وسلم کے قوم نے کہا فراؤں کے ظلم سے نجات کا دن ہے ہم نے فراؤں کا ظلم بہت برداش کیا اور ہمیں جس دن نجات ملی ہے وہ آشورہ کا دن ہے اس لئے ہم خوشی میں روضہ رکھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا خالف الیہود خالف الیہود خالف الیہود یہودیوں کی مخالفت کرو وہ ایک دن کا روضہ رکھتے تھے ان دو دن کا روضہ رکھو تم دو اور دس کا رکھو یا دس اور گیارہ کا رکھو جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں نبی کے نام لیوہ ہے نبی کے عاشق ہے ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے بولتے ہیں ہم نبی سے عشق اور محبت کی اظہار کرتے ہیں اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاہ کیا ہے اس کو سمجھ لے کی کوشش کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روضے میں یہودیوں کی مشابہت برداشت نہیں کی عبادت میں یہودیوں کی مشابہت برداشت نہیں کی ہم پوری زندگی یہود و نصارہ کے طریقے پر چلیں گے یہ کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کریں گے کیسے برداشت کریں گے اس لئے تو اللہ محبت برد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَضَعْ مِتُمْہُ نَصَارَةُ وَضَعْ مِتُمْهُ نَصَارَةُ وَضَعْ مِتُمْهُ نَصَارَةُ وَتَمَدُمْهُ نَصَارَةُ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود ارے یہود یہ ہم سے شرمائی جا رہا ہے شیطان ہم سے شرمائی جا رہا ہے ہمارے آمال ہمارے کارنا میں آشورہ کے دن کیا ہو رہے ہیں اور یہ کیا تماشا ہو رہا ہے جس دن روضہ رکھنے کا حکم تھا آپ زبر بزدی شرمت پھلاو گے آپ اچھے سے اچھا روحے افضل آ کر پیش کرو گے عقل ماری گئی ہے تمہاری کس کی سنت پہ چل رہے ہو کس کے طریقے پہ چل رہے ہو یہ اپنی کتاب کہاں سے لے کر آ گئے ہو اور بے شمار خدافات ہے اس کے اندر میرے عزیز دوستو اور مدرگو آشورہ کا بھی ایک پیغام تھا خاموش پیغام تھا روضہ رکھ کر خاموشی کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کا ایک پیغام تھا میرے عزیز دوستو ہر خوشی ناچنے گانے اچھلنے اور کودنے سے نہیں ہوتی ہے کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہے جو خاموش رہنے کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں ہر خوشی جو ہے وہ نہیں ہوتی جو ہم بنا رہے ہیں ہر خوشی وہ ہو سکتی جس میں دو رکعات آپ زیادہ پڑو دو روضے زیادہ رکھو اور اللہ کو اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو خوشی تمہارے گھر آئی ہے بچہ پیدا ہوا ہے خوشیاں ضرور مناو لیکن عبادت کو اس دن جو ہے ناغا بک کرو اس دن خضا بک کرو نماز اس دن فنکشن کی وجہ سے اور جو ہے پرزرام کی وجہ سے نمازیں ضائع کر دیتے ہیں کیا ہو رہا ہے بچے کی خطنہ ہے خطنہ کیا ہے سنت ہے ایک سنت کے لئے ہزاروں کا جنادہ نکالتے ہیں فرائز کا ہزاروں فرائز کا جنادہ نکالے جاتے ہیں بسم اللہ خانی ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن بسم اللہ خانی میں قوالی بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اس کا جواد انہوں نے کہا سکتا ہے یہ نہیں معلوم اور ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں کیا ہے تو بسم اللہ خانی ہو رہی ہے ارے ایسی بسم اللہ تن میں تُو نے شیطان کی دیکھی رحمان کی تو نہیں ہے وہ تو رخص کر سکتا ہے وہ گا سکتا ہے اچھن سکتا ہے کچھ سکتا ہے وہ ماتم کر سکتا ہے لیکن ایمان والا ایمان والا پابن ہے خوشی میں بھی پابن ہے اور غمی میں بھی پابن ہے ہمارے ایمان کی قصوٹی ہمارے ایمان کو کب پرکھا جاتا ہے بہت بڑے مولانا ہیں بہت دیندار ہیں بہت زائد عابد ہیں بہت تملیدی ہیں بہت یہ اپنا داڑی اور ٹوپی والے ہیں حاجی صاحب ہیں سب کچھ ہے لیکن آپ کا امتحان شادی کے موقع پر ہوتا ہے آپ شادی سنت طریقے سے کرتے کے خلافے سنت کرتے ناچنے اور پودنے لگتے سہرے اور یہ فلا چیز بجانے لگتے میں نے بہت کوشش کرا لیکن گھر والے مانتے چھ نہیں اب یہ بیگم کے دو آنسو جو ہے جو بہتے ہیں دونوں آنکھوں سے اس میں حاجی صاحب ڈکیا لگانا شروع کر دیتے اب کیا کرنا اب کیا کرنا اب کیا کرنا زندگی بھرا اسی بولے تاجب ہوتا ہے اچھے سے اچھا دیندار آدمی شریعت کے خلاف کر رہا ہے ایمان کے خلاف کر رہا ہے مسائل کے خلاف کر رہا ہے قرآن و سنت کے خلاف کر رہا ہے اور مجبوری کیا ہے بیگم پر عزام دالتا ہے ارے تو اتنا بڑا جورو کا غلام ہے تو تجھے ایوار دے دیں گے کہ جورو کا بہت بڑا بہترین غلام ہے اس کو ایوار دیا جائے اب اتنا بڑا بھی تو کرتا بھی نہیں ہے تو بہانہ دھونتا ہے میرے عزیز دوستو آپ شریعت ڈھونڈیے آپ دین ڈھونڈیے آپ اسلام ڈھونڈیے خوشی کے موقع پر اللہ کو راضی کیجئے نبی کو نبی کے طریقے پر وہ خوشی منائیے تو خوشی خوشی رہے گی ورنہ چند دن کے اندر وہ گموں میں تبدیل کو جائیے خوشیہ منانے والوں نے شریعت کے خلاف دین کے خلاف سندر کے خلاف پنایا اور آٹھ دن کے اندر اس کی بیٹی جو ہے طلاق کے ساتھ گھر میں آ گئی ہے یہ خدرت کا انتدام ہے اللہ کی لاکھی میں آواز نہیں ہے باپ بستی میں اگر آ گیا تو تو جان لے کہ صبح اٹھا تو خدرت کی لاکھی میں آواز نہیں ہے موں تیڑا ہو سکتا ہاتھ تیڑا ہو سکتا تیڑا جس جسم پر تو ہی ترہا رہا ہے جس دولت پر تو ہی ترہا رہا ہے اس کا نشہ اگر کوئی اتار نہ جانتا ہے تو وہ رب العالمین ہے آتم الحاکمین اور رب کا ایسا فیصلہ ہوتا ہے ایک سال آئے صبح میں ہاتھ تیڑے ہو گئے ان کی موں بھی تیڑا ہو گئے یہ کیا ہوا کہا ہوا ماری میں بلا کہاں سو رہے تھے کہاں سب کے ساتھ سو رہا تھا میں میں بلا ان کو ہوا نہیں ماری تیرے کو کیوں ماری بھئی وہ فالد ہو گیا اس کو خاص طور پر کیوں ہوا یہ فالد نہیں یہ بیماری نہیں یہ اللہ کی لاکھی میں آواز نہیں ہے جو جملہ سنتے ہیں نا تو اس کا نمونہ ہے سیمپل ہے کیا تو بھی وہ سیمپل لینا چاہتا ہے اللہ کی نافرمانی بغاوت اور سرکشی چھوڑ دینا چاہیے اس قدر ملک کے حالات خراب ہیں ان حالات میں اپنے ایمان کو تم مضبوط رکھو گے تو جی سکو گے اور اگر تم اپنے ایمان کو مضبوط نہیں رکھو گے تو تم داری بھلا دوگے ٹوپی اتروا دوگے اپنا نام بدل دوگے اس لیے کہ ظالمی سنداز سے آ رہا ہے اتنا اس قدر گھیرا ہے چاروں طرف سے آگ لگائی جا رہی ہے اور تمہارا انتہان لیا جا رہا ہے اگر تم اللہ والے ہو تم مسجد والے ہو تم نماز والے ہو تم اللہ کے حکم کو ماننے والے ہو خدا پاک کی قسم ساری دنیا مل کر اگر تاگ لگا دے تمہارے لیے بھی آج بھی وہ آگ جو ہے نرم ہو سکتی ہے قلنا یا نارکونی بردوں وسلاما علیہ ابراہیم کی صدا آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ آگ کو بلے گلزار کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ انگنتم مومنین تم مومن اگر ہو تو اللہ کی مدد اور نصرت آج بھی آسکتی ہے شہروں سے نکلتے نکلتے بیہار ہو یوپی ہو ظالموں نے کیا کیا پیالی جو ہے مابلین چنگ کیا کس قدر ہمارے نوجوان معصوم بچوں کو مارا جیلوں میں ڈال دیا سب کچھ کیا اب وہ آگ جو ہے ہمارے کولاپور تک کیا آگئی ویشال گھر تک کیا آگئی دیکھا نا آپ نے ویڈیو مسجد کی میناڑوں پر چڑھ کر مسجد کے جو ہے ہتوڑے لگاتے ہوئے آپ نے دیکھا نا دندناتے مسلے پر اور مسجد کی بےہرمتی کرتے ہوئے قرآن کو جلاتے ہوئے یہ سب ساری چیزیں کر رہے ہیں یہ وہیں ہو رہا ہے یہ یہاں نہیں ہو سکتا کئی اور نہیں ہو سکتا ان حالات میں سب سے آہم چیز یہ ہے مقابلہ نہیں دفاع نہیں فلا چیز نہیں آپ اپنے ایمان کو پہلے مضبط کرو آپ نمازی بدو آپ اتنے دیندار اتنے ایماندار بنو کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات نہیں کر سکتا سچا ایمان والا جب کھڑا ہوتا ہے تو سامنے والا تنوار لے کر مارنے کو کھڑا بھی ہے تو اس کے ہاتھ تھر تھرانے لگ جاتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے تنوار چھوڑ جاتی ہے یہ پاور جو ہے اللہ نے ہم کو دیا ہے قرآنی آیتوں کا پاور دیا ہے یہ فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے اس کو دعا مامنے ہی نہیں آتی اس کو دعا مومن کا ہتھیار ہے اس نے سنائی نہیں اس لئے کہ بغیر دعا کے ابھی جمعہ کے بعد چلے جائے گا ابھی جمعہ ہوئی اور جمعہ کی نماز کے بعد بغیر دعا کے چلے جارا نماز سلام پھیرے اس کو دعا کا خیال نہیں آتا یہ کیوں آیا ہے مانو یہ کیوں آیا ہے یہ مسجد میں جمعہ کے دن جو ہماری ماں اور بہنوں کی تھوڑی سی مہربانیاں ہیں زبردستی آرے نہ رہے ارے کپڑے بدل رہے ارے جا رہے مسجد کو آج جمعہ کا دن ہے تو اس میں سے یعنی ون تھڑ ویسے آئے دے دل سے نہیں جمعہ کا دن ہے اعتماع میں جمعہ اعتماع جو ہے عدان ہوتے ہی مسجد بھری ہو ماشاءاللہ مجھے بہت ساری مساجد میں جانے کا بوقع بلتا ہے میں ایک مسجد میں جاتا ہوں صرف دس منٹ کا میرا بیان ہوتا ہے دو یا دس منٹ کا اس مسجد میں اگر میں اتفاق سے ذرا دو منٹ تاخیر ہوئی تو مجھے مجمع کو چیرتے ہوئے جو ہے مسلح تک کہ آنا پڑتا ہے اور جب عدان ہوتی ہے زوال کے بعد پوری مسجد سنتوں کے لئے کھڑے ہو جاتی ہے باہر سے آنے والا سمجھتا کہ جماعت کھڑی ہوگی سمجھ جاؤں ایسا ماہور بناو ایسا ماہور بناو کہ زوال ختم ہوتے ہی نازان ہو اور پوری مسجد بھری ہوئی ہو اور پورے مسجد کے لوگ سنت پڑھنے کے لئے کھڑے ہو تو وہ منظر پیش کرو کہ جیسے جماعت کھڑی ہوئی ہے اس کے بعد دس منٹ کا صرف پیان ہو اللہ ایسا کہنواتا ہے کہ دس منٹ میں یہ دو یا پانچ لوگ ضرور کہنے ہیں کہ آج وہ بات جو دیل کو نٹ گئی چھوپ گئی انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی میرے عزیز دوستو اور قدرگو بہرحال یہ ماہ محرب الحرام آیا آشورہ آیا ہم سے کچھ رتائے ہوئی کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ ہمارے اور پوری امت مسلمہ کے خصور کو معاف فرمائے شہادت حسین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے شہادت حسین کے مطلب اور مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے شہیدوں کیوں اللہ تعالیٰ شہادت کے اعتبار سے جو آخرت کے بانہ علیہین میں انہیں جگہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرمائے آخر میں ایک اعلان جو بہت اہم ہوا کرتا ہے اور ہمیشہ ما شاء اللہ آپ لوگ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کے قطرے قطرے دریاء سے اس مسجد کے اندر آپ دیکھیں گے دو پہن اور شام کو دو دو ہزار لوگ کھانا کھاتے ہیں یہ لنگر چل رہا ہے یہ بزرگان دین اولیاء اکرام جو اپنے خانکاہوں میں چلاتے تھے یہ مسجد جمیل بیک کے اندر وہ لنگر کو آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ معید بھائی اور ان کے پوری ٹیم کو جلائے خیر عطا فرمائے اور مرہوم معید بھائی کے والد کو ایک مغفرت فرمائے یہ لوگوں نے ایک ایسا کام شروع کیا ہے کہ اس کی مثالیں ہم دنیا میں دیتے ہیں ابھی میں کشمیر میں گیا میں نے کشمیر میں دو چار دیکھے پر میرے بیانات ہوئے تو میں نے یہ مثال دی ہے کہ اپنی مسجدوں کے اندر آپ لنگر کھانے چلا ہو جیسے ہمارے پاس مسجد جمیل بیک کے اندر ہوتا ہے اس کے ایک آہ دو ویڈیو بتائے میں نے لوگ رسک کرنے لگے میرے عزیز دوستو اپنے محلے کی مسجدوں میں بھی آپ ایک دس کلو تک آنا شروع کرو کوئی غریب مسلمان داڑی اور ٹوپی والا مسجد کے باہر اگر کھڑے ہوتا ہے بھیت مانتا ہے سرشر اسے جھوک جاتا ہے کوئی گاڑی ہماری کھڑی ہو گئی اور کوئی برخے میں خاتون آتی ہے اور آ کر بھیت مانتی ہے سرشر اسے جھوک جاتا ہے کیا ہو گیا ہماری قوم کو کہ یہ بھیکاری بنی ہوئی ہے یا فقیرانہ زندگی اپنے اوپر لادی ہوئی ہے اس کے اس کے فقر کو اور اس کی غربت کو ہر محلے کے اندر اگر فکر کی جائے تو ختم ہو سکتی ہے یہ مسجد واری جیسے جماعتیں ہوتی ہے ویسے ہی لوگ چند لوگ کھڑے ہوں ایک دس لوگ کھڑے ہوں پانچ لوگ کھڑے ہوں دو دو کلو کی روٹی اپنے گھر سے پکا کے لے کے آئے پورے محلے کو معلوم ہو کہ آپ کو ادھر ادھر کئی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے زہر کی نماز کے بعد مسجد کے اندر آ جائیے ایک لنگر لگا ہوا ہوگا بلا مذہب و ملت سب کو کھانا کھلایا جا رہا ہے آپ دیکھئے اس کھانے میں برکت نہیں بہت ہوتی یہاں ہمارے مولانا ریاض صاحب ہے اور مہین بھائی یہ انتظامات کرنے والے ہم کو سناتے ہیں کہ مولانا بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پبلک بہت زیادہ ہے اور کھانا بہت کم ہے ہم جارہ پریشان ہونے رکھتے ہیں لیکن ہم بات میں دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ سارے لوگ کھا کر بھی کھانا بچ جاتا ہے یہ برکت ہے میرے عزیز دوزہ دامے دینہ بے سخانے بہت مدد کرو اور بلتی سے جلدی سے آئے ہوں گے پاکٹ چھوڑ کے آئے ہوں گے تو بعد میں آکے آپ آفیس میں لکھا بھی سکتے یا جاتے جاتے آپ ادھار لکھا کے چلے جاؤ اپنے ہر گھر کی شادی میں پانچ کلو دس کلو ان غریبوں کا حق ہے سمجھ کر آپ وہاں پر کھانا پکائیے اور یہاں پر بھیجانے کی کوشش کیجئے آپ مہینے میں ایک تاریخ لکھا جیجئے کہ انشاءاللہ دس تاریخ کو میں پچاس لوگوں کو کھانا کھلا ہوں گا یہاں پر انتظام کر دیتے ہیں وہ ہر طریقے سے میرے عزیز دوستو غربہ ایمان کو ختم کر دیتی ہے افلاس ایمان کو ختم کر دیتا ہے اگر دو لکمے کسی کو آپ کھلاتے ہیں یہ بہت بڑا عجر صواب ہے قرآن میں تعریف کی ہے جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور نماز عبادت جتنی کر کے تم سواب تمارے اس سے ڈبل حجر صواب کھلا کے کما سکتے ہو وہ لنگر خانے میں ہمیشہ بولا کرتا ہوں کہ جا کے سکھ کے گروہواروں کے اندر دیکھو ہمارے سکھ بھائی کے وہ لنگر خانے برسوں سے چل رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ عمل کر رہے ہیں ان کے بڑے گروہ گروہ نانک نے اور دوسرے لوگوں نے ہمارے سامنے یہ کہا کہ محمد پیغمبر کی جو تعلیمات تھی وہ ہماری قوم نے اپنا ہی ہوئی کوئی گھر ہمارا پروسی مومن کا بھوکا نہیں رہ سکتا یہ میرے آقا میں گائیڈ کیا ہے یہ رہبری فرمائی ہے ہم بھوکے رہنا پسند کرتے ہیں لیکن بھوکے دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں ہم پیاسے رہنا پسند کرتے ہیں رسوہ نہیں ہو سکتی وہ قوم کبھی غزل نہیں ہو سکتی وہ قوم کبھی مظلوم نہیں ہو سکتی آپ لوگوں کو غیروں کو بلا کر اگر کھانا کھلائیں گے وہ جا کر اپنے محلوں میں کہیں گے آپ کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ارے مسلمان اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ مجھے بلا کر انہوں نے کھانا کھلایا مجھے پانی پلائے میرے عزیز دوستو کھانا کھلانے اور پانی پلانے اور دوسری خدمت کرنے سے بھی آپ دل جیت سکتے ہیں اس ملک کے امن کو اگر برقرار رکھنا ہے اس ملک میں امن اور شانتی کو آپ کو دیکھنا ہے تو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ایسی دوستی کرو ایسے تاریوگان رکھو جو مجبور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی نصرت و مجد فرمائے ان کے جو نصوان حسان ہوئے ہیں مسلمانوں کو بھرمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیلوں میں سلافوں پہ پیچھے جو ہمارے نوجوان بیٹے ہوئے ہیں بے مصور ہیں اللہ ان کے رہائی کے فیصلے فرمائے اللہ ان کے رہائی الحمدللہ رب العالمين